ابھی ہمارے مولانا بتلا رہے تھے مدنی صاحب کہ اگر ایسا ماحول ہو جائے تو یہ تین سال پانچ سال کی لڑکیوں کے ساتھ جو ریپ ہو رہے ہیں وہ نہیں نہیں ایسی بات ہے اسلام نے کی تعلیم دیکھیا اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو قرآن پڑھئی ہے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو قرآن نے یہ کہا ہے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو اسلام نے یہ کہا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ اور زنا کا قریب کیا ہے پہلے آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں پھر دل میں گہرائی میں پھر یہ پیار دل میں ہستا ہے پھر موبائلوں سے باتیں ہوتی ہیں اور پھر معاملہ آگے تک بل جاتا ہے جو جسمانی شاریریک سمند کہلاتا ہے تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ اس نے زنا کے قربت کے سارے دروازے بند کر دیئے میں بنگال میں تقریب کرنے گیا وہاں میرے پاس میڈیا والے آئے انٹریو لینے کے لیے کہنے لگے جرجی صاحب یہ بیان آ رہا ہے کہ سعودی عرب کا قانون یعنی گردن کاڑنے کا قتل کرنے کا اگر قانون بھارت کے اندر نافذ کر دیا جائے تو کیا گینگ ریپ رک جائے گا میں نے کہا نہیں ہمارے مدنی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں رک جائیں گی لیکن میں تھوڑا سا دوسرے مزاد سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر گردنیں کاٹنے کا بھی قانون بنا دو کہ گینگ ریپ کرنے والے ریپشٹ کی گردنیں کاٹ دی جائیں تب بھی نہیں رکے گا میڈیا والوں نے کہا ارے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ سعودی عرب کا قانون نافذ کر دو تب بھی نہیں میں نے کہا نہیں سعودی عرب کے قانون کو بس آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ ریپشٹ کی گردن اڑا دو یہی سعودیہ کا قانون ہے ہم نے کہا سعودیہ کے اندر پہلے تو زنا کے سارے دروازے بند کر دیئے تب یہ سزا بنائی گئی سعودی عرب کے اندر کوئی لڑکی جینز پہنڈ کر نہیں جا سکتی ہے کالج میں لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں ہمارے ہاں ویلنٹائن ڈے آ جائے چودہ فروری کو تو مو سے مو لگائے کتے کتیوں کی طرح پارکوں میں بیٹھے جاتے ہیں جب یہ سماج یہ ہوگا تو آپ گینگ ریپ روکیں گے میں اس معاملے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں شو سینہ کی لوگوں لاتھی میں تیل پلاتے ہیں اور دوڑا دوڑا کے مارتے ہیں یہی ہے حق یہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے بولوں گا تو کل پھر کہنے دی جائے گا کہ مولانا صاحب ایسا بول دیئے اس سے آگے ہم نہیں بولیں دیکھیں یہ ویلنٹائن ڈے کے کتے کتیوں کی طرح مو لگائے بیٹھے ارے کتے کتیوں جانور ہیں یہ پشمی سبیتہ ہے ویسٹن کلچر ہے یہ اور آپ کو یہ بات بتا دوں میڈیا والوں اگر لکھ سکتے ہو تو میرے اس بات کو لکھ دو پیپر کے اندر گینگ ریپ جو ہوتا ہے وہ انڈین لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے بھارتی ناری کے ساتھ نہیں ہوتا ہے لکھو میرے بات آپ کہہ رہا ہوں گے جرجی صاحب نے یہ کونسی بات کہا دیا انڈیا اور بھارت دونوں تھے ایک ہی ہے نہیں انڈین یہ نام ہے ویسٹن کلچر کا دیا ہوا اور بھارتی عورت بھارتی ناری مجھ سے پوچھو میں سفر کرتا ہوں پورے ہندوستان کا ٹریول کرتا ہوں آج بھی بھارت کی لڑکی بھارتی ناری آج بھی اگر ٹرینوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو سالی پینے ہوئے ہوتی ہے اور اپنے سر سے اپنا گھونگٹ اپنے چہرے پر مارے ہوئے ہوتی ہے آج بھی بھارتی ناری چھلک اس میں نظر آتی ہے کہ بھارتی ناری جو ریپ ہوتا ہے وہ انڈیا لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے جینس پہلی اتنا پہلی اس کا ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں جلسے میں یہ کپڑے پسل آتی ہیں بگر برکے کے نکلتی ہیں ان کو کوئی حق نہیں ہے کہنے یہ جملے کیوں بولتا ہے کوئی حق نہیں ہے ان کو یہ کہنے لگا یہاں پھول بنانے کا مطلب کیا ہے اب جب لڑکے وہاں نہیں دیکھیں گے جب پھول بنا تو وہ ہی نظر جائے گی اور کہا جائے گا اب ان کو لوگ اپنی بہنیں بنائیں گے جینس پہنے کے نکلے گی ٹیشٹ پہنے کے نکلے گی بال کھلے ہوئے ہوں گے اب ان کو لڑکے اپنے بہن بنائیں گے آپ اندازہ لگائیے میڈیا والوں میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ بیان جب کلیہ شک میں دیا کہ وہاں سعودی عرم میں لڑکی جینس نہیں پہن سکتی اسکلٹ نہیں پہن سکتی پارکوں میں دس سال سے بڑی لڑکی لڑکوں کے پارک میں نہیں جا سکتی اور دس سال سے بڑا لڑکا لڑکیوں کے پارک میں نہیں جا سکتا سارے راستے بند کر دیئے ہیں زنا کے تو انہوں نے دوسرے دن کیا دیا پیپر میں پیپر میں دیا مولانا جرجیس کا طالبانی بیان انٹرویو یہ دو تو طالبانی بیان کہتے ہو تم اگر آپ میڈیا والو آپ